اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری دنیا کی نائنٹھ بہترین آرمی جو رینکنگ میں ترکی اسٹیلیا برازیل اور کینیڈا سے بہتر پوزیشن میں ہیں دنیا کی وہ واحد آرمی جس کی کسی فوجی نے آج تک خود خوشی نہیں کی اسلام ایک وارڈ میں سب سے سٹرانگست آرمی دنیا جیسے پاک آرمی کے نام سے جانتی ہے اس کی کمانڈ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوتی ہے اور پاکستان میں آج تک چودہ چیف آف آرمی سٹاف آ چکے ہیں پاکستان آرمی جس کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل امر جوید باجوہ ہے اور اس کا ہیڈ کوئٹر راول پنڈی میں ہے پاکستان کے سب سے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل سار فرینک والٹر تھے جنہیں پندر آگست انیس سو سنتالیس میں اپوائنٹ کیا گیا جو کہ پانچ ماہ چھبیس دن کمانڈر ان چیف رہے ان کے بعد جنرل ڈگلس ڈیویڈ کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی اپوائنٹ ہوئے جارہ فروری انیس سو اٹالیس میں اپوائنٹ ہونے کے بعد دو سال تین سو انتالیس دن وہ کمانڈر ان چیف رہے انہیں فیلڈ مارشل عیوب خان نے ریپلیس کیا نیونٹین جنوری نائنٹین ففٹی منڈ میں جنرل عیوب خان کی اپوائنٹ مینٹ ہوئی یہ ایک پہلا پاکستانی فوجی ہے جس نے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے فوجی حکومت بنائی پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا 27 اکٹوبر 1958 کو پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی حکومت ختم کر کے پاکستان میں پہلی فوجی حکومت بنا لی اور اپنے لیے فیلڈ مارشل کا خطاب پسند کیا جنرل محمد موسیٰ خان پاکستان کے ایک سینئر ایوارڈڈ اینڈ ڈیکوریٹڈ جنرل تھے جنہیں صدر عیوب خان نے پاکستان کا فورت جو کہ سات سال تین سو پچیس دن پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف رہے جنرل آغا محمد یایہ خان جو کہ یایہ خان کے نام سے بھی مشہور ہے چیف مارشل اللہ انمیسٹریٹر اینڈ پاکستان کے تھرڈ پریزننٹ بھی بنے 18 سپٹمبر 1966 کو پاکستان کے فیفت کمانڈر ان چیف بنائے گئے جنرل آیوب خان کی طرف سے جایہ خان نے چیف آف ستاف کی بھی ڈیوٹیز انجام دی اس کی تمام ناکامیوں کے باوجود انہیں لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ کر دیا گیا 1966 میں جنرل آیوب خان نے خود ان کے پرموشن کے ڈاکومنٹس پر سگنیچر کیے اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی ایکسپیرینس آف کمانڈن فیلڈ کو آف کے انہیں فوراً چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا جس کا نقصان پر پاکستان نے 1971 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا لیفٹیننٹ جنرل گولہ سن خان پاکستان کے سیکس کمانڈر ان چیف اپوائنٹ ہوئے جنہیں صدر زلفکار علی بھٹو صاحب نے خود اپوائنٹ کیا جنرل محمد پکہ خان پاکستان کے فسٹ چیف آف آرمی سٹاف بنائے گئے اور ان کا اپوائنٹمنٹ پرائیم منسٹر زلفکار علی بھٹو صاحب نے خود کی جنرل محمد پکہ خان پاکستان آرمی کے ایک دیکوریٹڈ جنرل تھے جو کہ 3 year and 364 days تک پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف رہے جنرل جاولک پاکستان کے فور سٹار جنرل تھے جنہیں پرائیم منسٹر زلفکار علی بھٹو نے فسٹ مارچ 1976 کو پاکستان کا دوسرا چیف آف آرمی سٹاف بنایا 5th of July 1977 کو جنرل جاولک نے زلفکار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا اور ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا اور پاکستان کے چھٹے صدر بن گئے جنرل جاولک پاکستان کے آج تک کے سب سے زیادہ عرصے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور ہیڈ آف سٹیٹ رہے جو کہ 12 سال اور 179 دن بنتے ہیں صدر جنرل جاولک صاحب کی 17 اغسط 1988 میں ائر کریش میں شہادت کے بعد پاکستان کے تیسرے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ بن گئے جنرل مرزا اسلم بیگ پاکستان میں جمہوریت کی واپسی کے گواہ ہے اور محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ ان کے سامنے ہی الیکشن جیت کر پرائیم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ ہوئی پرائیم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دور میں صدر غلام عساق صاحب کی ایکسٹینشن کی آفر کو ٹھکرا دی اور 16 اغسط 1991 کو ریٹائرمنٹ ان کے بعد پاکستان کے چوتھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوہ اپوائنٹ ہوئے جنرل آصف نواز جنجوہ 1993 میں زہر خانی کی وجہ سے شہید ہو گئے جنرل عبدالوحید کرکڑ پاکستان کے فیفت چیف آف آرمی سٹاف بن گئے پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جنرل کرامت کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا اور 6 اکتوبر 1998 میں جنرل کرامت سے پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے زبردستی استیفہ بھی لے گیا ان کی بہت سی نیشنل سیکیورٹی کی ریکمینڈیشنز بعد میں 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی انٹی ٹیررزم پالیسی کا حصہ بھی بنی پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے جنرل پروید مشرف کو 1998 میں چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا اور وہ 9 سال 53 دن تک چیف آف آرمی سٹاف رہے اور 10 چیرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی رہے اور سیونت چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے 1999 میں جنرل پروید مشرف نے فیڈل گورمنٹ پر فوجی اور ٹیک کیا اور ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا اور پاکستان کے دس میں صدر بن گئے جنرل اشفاق پروید گیانی پاکستان کے فور سٹار جنرل بطور ریٹیر ہوئے انہوں نے پاکستان آرمی کو چھ سال تک ایٹھ چیف آف آرمی سٹاف بطور سرو کیا 29 نومبر 2013 کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جنرل رہیل شریف کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا اور وہ تین سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہے ان کی ریٹیرمنٹ کے بعد وہ کمانڈر ان چیف آف اسلامیک ملٹری کانٹر ٹیررزم کوویلیشن مقرر ہوئے یہ فورس جو کہ اکتالیس ممالک کے آلائنس سے بنائی گئی ہے اس کا ایڈکوارٹر سعودی عرب ریاض میں بنایا گیا ہے 29 نومبر 2016 میں پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے چھٹی مرتبہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا اور جنرل کمر جوید باجوہ پاکستان کے ٹینت چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ ہوئے پرائیم منسٹر محمد عمران خان نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون اسمبلی سے پاس کیا اور جنرل کمر جوید باجوہ کو تین سال کی ایکسٹینشن دی 29 نومبر 2022 کو جنرل عمر جوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ جماعہ